اگر آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے آپ کے مسلز کے اندر ٹانگوں میں اور بازووں میں خاص طور پر تھکاوٹ رہتی ہیں اور آپ گرے گرے جیسے ہوتا ہے کہ بندے کے اندر کمزوری کمزوری ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے ویٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہو دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے مسلوڑوں سے خون آ رہا ہے اور دانت ہل رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ویٹامن سی کی کمی ہے اور اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی زخم بان رہا ہے اور زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ یہ ویٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی سکن کی خراب ہو رہی ہے اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے رنکلز آ رہے ہیں بال بہت کمزور ہو رہے ہیں آنکھوں کی چمک کم ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ویٹامن سی کی یہ کمی ہے اور اگر آپ کا شگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہتے بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ بھی ویٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے ویٹامن سی کیا کرتا ہے ایک جسم کے اندر ایک پروٹین ہے جس کو کالیجن کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی گوشت دیکھا ہو ایک جو مسل ہوتا ہے وہ دوسرے ہڈی کے ساتھ یا دوسرے مسل کے ساتھ جب جڑتا ہے تو ایک ٹینڈر سا مسل ہوتا ہے وہ جو ٹینڈر مسل ہے وہ اس پروٹین سے بنتا ہے اس کو ویٹامن سی بناتی ہے تو جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ اس کالیجن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اگر اس کا مطلب ہے اگر کالیجن نہیں ہوگا تو ہمارے ٹیشو سارے کمزور ہو جائے گا ہڈیوں کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہو جائے گا دوسرا یہ یہ آئرن کو ابزاب کرتا ہے آئرن ابزاب کرتا ہے تو جسم کے اندر جہاں جہاں ہمیں فلاد کی ضرورت ہے اب خوراک میں جتنا مرضی کھالے لیکن اگر ویٹامن سی نہیں ہے تو وہ اس کو ابزاب نہیں کرے گا کہ جسم کے اندر جہاں بھی زخم بنتے ہیں اس کی جو وانڈ ہیلنگ ہے وہاں ویٹامن سی کا بہت بڑا رول ہے ویٹامن سی ایک بہت بڑا انٹائی آکسیڈنٹ ہے انٹائی آکسیڈنٹ کیا کرتا ہے کہ جو آکسیڈن جس سے ہم سانس لیتے ہیں جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ یہ ساتھ ساتھ یہ زہریلے میادے بناتا ہے جنہیں روس کہتے ہیں وہ والے ان کو ڈی ٹاکسیوئی کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے جسم کو مسلسل ویٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ ہی بڑھاپا ہے وہ ہی کمزوری ہے وہ ہی موت ہے تو اس کو اگر کم رکھنا ہے تو ویٹامن سی نے اس کو ختم کرنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو پولیوٹنٹس ہیں کیمیکلز ہیں جو مثالوں سے سگرٹ سے یا فضائی علودگی سے ہمارے جسم کے اندر زہریلے مادے بنتے ہیں ان کو بھی ڈی ٹاکسی فائی ویٹامن سی کرتا ہے ہمارا جسم انسانی جسم ویٹامن سی نہیں بنا سکتا بنا ہی نہیں سکتا نہ اسے سٹور کر سکتا ہے یہ آپ کو فوڈ سے ہی لینا پڑتا ہے یہ سپلیمنٹ سے ہی لینا پڑتا ہے اور مسلسل لینا پڑتا ہے چونکہ یہ سٹور نہیں ہوتا اب یہ نہیں کہ آپ آج ویٹامن سی لے لیا تو ہفتہ دس دن تک آپ کو ویٹامن سی آپ کو وہ رہے گا نہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ بار کے دن میں کئی دفعہ لینا پڑتا ہے اگر آپ زیادہ ویٹامن سی لے لیں گے تو وہ یورینیٹ ہو جائے گا یعنی پشاب کے ذریعے جسم سے نکل جائے گا کہاں سے ویٹامن سی لے تو سٹرس کے جتنی ویرائٹیز ہیں کنو مالٹا سنگترا مسمی لیمن اور اس کے علاوہ مٹھا جیسے کہتے ہیں ان سب کے اندر بہت زیادہ ویٹامن سی ہے اچھا کتنا ویٹامن سی ہے آپ کو یہ ایک موٹی سی مثال دوں کہ ہمارے جسم کے اندر جو کہ ایک ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے وہ تقریباً کم از کم نوے میلی گرام ویٹامن سی ہمیں چاہیے تو ایک مالٹا ہمیں تقریباً ستر سے اسی میلی گرام ایک مالٹا ہمیں ویٹامن سی دے دیتا ہے اور دو لیمن ہمیں تقریباً اتنا دے دیتے ہیں اچھا اب ایک اچھی صحت کے لیے یا بہت اچھے مسلز کے لیے کتنا ویٹامن سی چاہیے وہ پانچ سو سے ہزار میلی گرام کے درمیان جو لوگ لیتے ہیں وہ زیادہ ہیلدی رہتے ہیں لیکن اگر دو ہزار گرام سے زیادہ ویٹامن سی لے لیں گے تو وہ آپ کو نوزیا وومٹنگ کی شکل ہو جائے گی اور جزوے بدن نہیں بنے گا اور آئرن کی ابزارپشن سے ایون سٹون بھی بن سکتا ہے اور آپ کو داریا بھی لگ سکتا ہے تو زیادہ لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اچھا ایک اگزیمپل دی میں آپ کو ویٹامن سی اور لیمن کی اس کے علاوہ سٹرابیریز اور بیری سب کے اندر لیکن سب سے زیادہ ویٹامن سی کس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہنگا نہیں رکھا سب سے زیادہ ویٹامن سی سو گرام اگر آپ یہ لیتے ہیں تو آپ کو تقریبا ڈھائی سو سے تین سو ملی گرام ویٹامن سی مل جاتا ہے اچھا ایک سب سے زیادہ ویٹامن سی کس میں ہے وہ آپ حیران ہوں گے وہ آملہ میں ہے آملہ جس کے مطالق پرانا ایک محورہ تھا کہ بزرگان آکھیا آملے کھا دے باچ پتہ لگتا ہے ایک آملہ آپ کو پانچ سو سے چھ سو ملی گرام ویٹامن سی دے سکتا ہے لیکن آملہ یا پکا کے کھاتے ہو یا پچار بنا کھاتے ہو اس میں بہت کم ہو جاتا ہے اس کو کچھاگر کسی طریقے سے کھائیں وہ بہت زیادہ ہے ایک اور ذہن میں رکھے بات ویٹامن سی پکانے سے ختم ہو جاتا ہے کسی بھی پکی ہوئی چیز میں ویٹامن سی نہیں ہے سارے فروٹس میں تھوڑا بہت سب میں مجود ہے سی میں مجود ہے سارے فروٹس میں ویٹامن سی تھوڑا بہت سم میں مجود ہے سلاد کے اندر مجود ہے براکلی کے اندر سپینش کے پتوں کے اندر اور لیٹس کے پتوں کے اندر بھی ویٹامن سی مجود ہے تو مسلسل جو آپ سیلر لیتے ہو اس کے اندر بھی ویٹامن سی مجود ہے تو کیا ہم اس کے لیے پراپر ویٹامن سی لیتے ہیں ہمارا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ انڈوں پراتھوں چنوں کا یا دہی کا یا چائے کا حلوہ پوڑی کا اس میں مشتمل ہے جس میں ویٹامن سی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری پکی ہوئی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب صبح ہم ویٹامن سی لیتے ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد دوپہر کو ہم کھانے سے پہلے پہلے اگر چائے یا کافی پیتے ہیں اس کے ساتھ بسکرو ہے اس میں بھی ویٹامن سی نہیں ہے دوپہر کے کھانے میں اگر ہم سلاد وغیرہ لیتے ہیں تب ویٹامن سی کی باری آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایکٹیو پیریڈ ہے ہمارا ساری راست کے بعد صبح اٹھنے کے بعد جو دفتر میں اپنے کام میں اپنے بزنس میں جو ایکٹیو پیریڈ ہے اس میں ویٹامن سی لیتے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اتنے فریش ذہنی جسمانی طور پر ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے روٹین میں نہیں ہے دنیا بار کے نیوٹریشنسٹ اور ڈائیٹیشن اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے کا بیسٹ ٹائم صبح کا ٹائم ہے اور جو آپ کا دوپہر کا کھانے سے پہلے پہلے سنیک ٹائم ہے وہاں تک آپ بگاہ فروٹ کھا لیں تو وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے رات کو فروٹ کبھی نہ کھائیں وہ اسی لیے ہے تاکہ صبح کا آپ نے ویٹامن سی لیے ہے وہ شام تک آپ کے جسم کے اندر وہ ساری جو ٹیئر ایڈ ویئر رپیئر ہے اس کو کر سکے تو ویٹامن سی صبح ناشتے کے اندر یا ناشتے سے پری بریکفاسٹ لازمی مرنگا کی شکل میں ٹومٹر کی شکل میں کسی سٹرس کی شکل میں لازمی لیں ایک آخری بات بہت سارے لوگ جوز پینے کے بڑے شکین ہوتے ہیں کہ سٹرس کا باقیوں کے بھر بھر گلاس جوز پیئیں جوز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ڈاکٹر کسی خاص بیماری میں یا حکیم مہمولج کسی خاص بیماری میں ریکمنٹ کرتا ہے عام انسان کے لیے جوز نہیں ہے اس کو فروٹ کھانا چاہیے جوز کیوں نہیں پینا چاہیے اس لیے کہ جوز کے اندر جتنا ویٹامن سی آجائے گا وہ آپ کی ضرور سے کہیں زیادہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ شگر بہت زیادہ آجائے گی وہ آپ کا مٹاپے کا باعث بن جائے گا یاد رکھیں جو لوگ ریگلر جوز پیتے ہیں وہ مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی اسریری کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کبھی صحت مند نہیں رہتے یہ کنسپٹ غلط ہے کہ فریش فروٹ جوز پیئے ڈبے کا فریش کوئی جوز بھی نہیں پینا چاہیے فروٹ کھانا چاہیے روٹین ہے تھوڑا تھوڑا فروٹس اور ویجیٹیبلز کو سارا دن کسی نہ کسی شکل میں رکھیں گے تو ویٹامن سی بہترین آئے گا اگر آپ کے پاس ویٹامن سی کی بہترین آئے گا دیکشنسی ہے تو ڈاکٹر آپ کو پھر ویٹامن سی کے سپلیمنٹ دیتے ہیں وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ ضرور لے لیں صحت مند رہے خوش رہے اور یہ جو نالج ہے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں دوسرے تک بھی پھلائیں بہت بہت شکریہ